ٹرامپ سے لزرپتوں کے بن کے آنے والی اپسرس مہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آنے والی اپسرس میں آپ دیکھیں گے کہ مینو کابو پھر سے مقابلہ کروا رہا ہوتا ہے اپنے ملغے کا لیکن پھر سے وہ ہار جاتا اور کہتا ہے کہ انہوں نے بیمانک کی ہے اور دوسر طرف مینو کہیں جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر آکے کوئی اسے بتاتا ہے کہ مینو جلدی چلو جا جنورا کا سر پھٹ گیا ہے اور دوسر طرف مینو چار پیوے بیٹھی ہوتی ہے اپنے گھر وہی پر نوفل بھی آتا ہے نوفل جب مینو کے ساتھ بیٹھتا ہے تو مینو وہاں سے اٹھ کر چلی جاتے ہیں اپنے ناراض کے کا اظہار کر رہی ہوتی ہے لیکن نوفل اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے بیٹھنے کو کہتا ہے لیکن مینو پھر بھی اس سے ناراض ہوتی ہے اور مینو کو کنے میں چوٹ لگی ہوتی ہے تو نوفل وہاں پر دوا بھی لگاتا ہے اور اب مینو سے کہتا ہے کہ مینو تمہیں بتاؤ ہم کب اور کہاں مل سکتے ہیں مینو حیران ہو جاتی ہیں نوفل کی یہ باتیں سننے کے بعد اور اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نوفل بھی شاید اسے پسند کرنے لگا ہے اور دوسری طرف ہم مینو کا بھائی بھی دیکھ لیتا ہیں نوفل اور مینو کو ایک ساتھ اور اپنے دوسری بھائی سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ مینو اور نوفل میں کچھ چل رہا ہے اور دوسری طرف چاچہ افضل بھی اب یہ بات تو جانے چکا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں مینو اور نوفل آ رہے ہیں اسی وجہ سے وہ یہی بہتر سمجھتا ہے کہ مینو سے دور رہے ہیں اسی وجہ سے مینو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ مینو سے دور رہے ہیں اس کی عزت کے لیے یہی سب سے بہتر ہے